علی نے جو جملے بنومیہ کے لیے کہے وہی ہمارا عقیدہ آئے تو خدا راہ یہ کوشش نہ کی جائے اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے عقیدوں کو چھوڑ دیں اتحاد کا مطلب ہی آئے کسی کے بڑے کو برا بلا نہ کہا جائے اور علمی بحث بھی اپنی جگہ پہ رکھی جائے سلوات پڑے محمد وآلہ تو جنگ کرنے کے اپنے طریقے ہوتے ہیں کبھی بھی اپنے اصولوں پر کمپرومائز مت کرئے کیونکہ یہی احلوبائیت کا طور و طریقہ اور وطیرہ رہا کہ احلوبائیت سر تو کٹا سکتے ہیں پر اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے آج دنیا اپنے اصولوں سے پیچھے ہٹ گئے لیکن شیعہ اپنے اصول سے پیچھے نہیں ہٹا آج سعودی عرب امان بہرین دبائی ان کا اصول تھا کہ ہمیں اسرائیل کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا لیکن ہاتھ ملا لیا کیونکہ اپنے اصولوں سے پیچھے ہٹ گئے اور آج بھی اس دنیا میں اگر کوئی آل سعود آل یہود اور اسرائیل کا مقابلہ کر رہا ہے وہ علی کا ماننے والا ہے وہ ایران کا شیعہ ہو کتنے میں ایران میں رہتا ہوں اتنے وہاں اتنی لوگوں کی حالت خراب ہے ابھی ایران میں فائننشول سنکشن نے اتنا ان کو پریشان کیا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں کے جو بیدین لوگ ہیں وہ تو خلاف بول رہے ہیں کہ اب امریکہ کا ساتھ دو اسرائیل کا ساتھ دو لیکن جو دیندار لوگ ہیں کیونکہ حکومت حکومت دینی ہے اتنے ان کے ساتھ مسائلیں وہ دنیا کا ملک جس کے پاس سیکنڈ کنٹری ہے جس کے پاس سب سے زیادہ گیس جس کے پاس سب سے زیادہ پیٹرول جس کے پاس سب سے زیادہ توانائیاں اور وہ ملک اتنی پریشانیوں میں آئے وہ وجہ کیا آئے علی کی طرح اصولوں پہ کھڑا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے اگر آج امان کے ذریعے اسرائیل نے ایران کو پیغام دیا تھا تو مجھے مان لو تمہیں جو چاہیے مل جائے گا یعنی آج اگر ایران صرف امریکہ اور اسرائیل کو تسلیم کر دے ایران اس خطے کا یورپ بن سکتا ہے اتنی دولت ہے اس کے پاس اتنا مال ہے اس کے پاس کیونکہ پیٹرول ہے کوئی خرید نہیں رہا گیس ہے کوئی لے نہیں رہا اتنی تمانائیاں اس کے پاس آئے یعنی سعودی عرب تو کچھ بھی نہیں ہے ایران کے سامنے اگر ایران صرف امریکہ کے ساتھ ہاتھ ملا لے پاور بھی ہے پپولیشن بھی ہے نوجوان طبقہ بھی ہے پڑھے لکھے بھی ہیں سب کچھ آئے لیکن وہ کہہ ہیں اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کریں گے وہ شیعہ تو ایرانی شیعہ وہ شیعہ ہو لبنان کا شیعہ ہو حسن نصر اللہ کی صورت میں وہ بھی اسرائیل کے سامنے کھڑے آئیں یا وہ شیعہ یمن کا شیعہ ہو حوسیوں کی صورت میں وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے آئیں تو کیوں کھڑے آئیں کیونکہ انہوں نے حسین سے سیکھا تھا کہ گلہ کٹا دینا پر اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرنا یہ علی کی سوچ تھی کہ جب مولا علی کو آ کر کہا جاتا تھا کہ یا علی تجھے سیاست نہیں آتی امیر شام بڑا عقل مند ہے بڑا سیاست ہے تمہاری حکومتوں کو لے لیا امام فرماتے ہیں جو وہ کر رہا ہے وہ عقل نہیں آئے وہ مکر آئے فرمایا علی اگر مکر کرنے پر آئے تو علی سے بڑا کوئی مکر کرنے والا نہ ہو لیکن کیونکہ اللہ نے علی کو عقل دی ہے اور عقل کا فیصلہ یہ ہے الْاقْلُ مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحْمَان عقل سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے شیطان کی طاعت نہیں کی جاتی اور جب جنگ سفین میں مولا علی کے پانی پر امیر شام کا قبضہ تھا اور پھر جب علی نے حملہ کیا سارے پانی کو اپنے قبضے میں لے لیا لشکر والے آئے علی اس نے پانی بند کیا تھا ہم بھی پانی بند کریں گے پورا لشکر پریشان آئے عمر ابنہ آس تمہارا پلین غلط تھا ارے علی نے پانی لے لیا اب ہم پیاسے مر جائیں گے بوکھے مر جائیں گے ارے ہم جنگ دھار جائیں گے عمر ابنہ آس نے کہا تم علی کو جانتے نہیں ہو علی اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرتا علی کے لشکر والے کہنے یا علی جب معاویہ نے پانی بند کیا تھا ہم پیاس میں مر رہے تھے علی تو بھی پانی بند کر دے تاکہ ہم جنگ جیت جائیں مولا علی کا تاریخی جملہ فرمایا کر اس نے پانی بند کیا اور علی بھی پانی بند رہے پھر امیر شام میں اور علی میں فرق کیا رہ جائے گا کہا ہم جان تو دے سکتے ہیں لیکن اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کر سکتے چار مہینہ اسلام نے جنگوں کو عربوں پہ حرام قرار دیا تھا یہ تاریخ عرب میں نہیں جانا چاہتا تاکہ ان کے اندر سے قتل اور غارت کا جذبہ ختم ہو جائے اور انہی مہینوں میں نماز رسول کا قتل کر دیا جاتا ہے مجھے تم اسلام کی ایک جنگ بتاؤ جس میں رسول نے کسی پہ پانی بند کیا مجھے اسلام کی وہ ساری جنگیں تو کفار سے تھی نا مجھے ایک جنگ بتاؤ جس میں رسول نے خواتین کے ساتھ بدسلوکی کیا مجھے ایک اسلام کی جنگ بتاؤ جس میں میرے حبیب نے میرے رسول نے بچوں پر ظلم کیا یہ کیسی جنگ آئے جس میں کوئی عام مسلمان نہیں سیدہ شباب اہل الجنہ مجھے ایک اسلام کی جنگ بتاؤ جس میں کفار کو مارنے کے بعد ان کی لاشوں کو پامال کیا ایک جنگ دکھا لیجئے مسلمان تو تاریخ کیوں نہیں پڑتا تو اسلام کو اسٹڈی کیوں نہیں کرتا یہ کون سا اسلام ہے کون سا اسلام ہے گودی قتلگا جہاں پر مولا کو شہید کر دیا گیا تھا وہ زمین کربلا سے نیچی زمین تھی جہاں سے بی بی زینب دیکھ رہی تھی وہ تلہ زینبیہ وہ اوپر کی جگہ تھی یعنی حسین سطح زمین سے نیچے تھے زینب سطح زمین سے اوپر تھی میرے امام فرماتے ہیں میرے بابا کو شہید کیا سر بدن سے جدہ کیا لیکن پھر بھی ظالموں کو ٹھنڈک نہیں پڑی کہا اس کھڑے ماند ایک جگہ تھی گودی قتلگا گودی یعنی ایک لیچلی جگہ کہاں سے بابا کا جنازہ نکالا زمین مسطح کرولا پہ جنازے کو رکھا اب کہا گھوڑے دوڑا یہ کس کا کام ہے یہ کس کی سیرت ہے یہ کس کی سنت ہے اے مسلمان تجھے اپنی قبر میں جانا ہے تو سوچتا کیوں نہیں یہ ہند جگر خار کی سنت ہے یہ ابو سفیان کی بیوی امیر شام کی ماں یزید کی دادی کی سنت ہے کہ جناب حمزہ شہید ہو گئے کہ جاؤ حمزہ کے جگر کو چیر کے نکالو میں اس جگر کو چباؤں گی صرف اس جگر کو نکالا نہیں تھا سید شہدہ جناب حمزہ کے بدن کو مسلح کیا تھا مسلح سمجھتے ہوئے یعنی اس کے جنازے کو پامال کیا وہ حالت تھی کہ رسول دیکھ نہیں سکتے تھے جب حمزہ کی بہن تڑپ رہی تھی مجھے اپنے بھائی کو دیکھنے رسول نے کہا بہن کو آنے نہیں دینا برداشت نہیں کر پائے گی جب بہن نے اور تڑپنا شروع کیا کہا ایک شر پلانا اس کے بدن پر کپڑا ڈال دو اور جب بہن آئی کب بھائی کے قریب جانے نہیں دیں گا بہنے بھائیوں کے جنازوں کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی کیسے دیکھتی کہ میرے بھائی کے بدن کو مسلح کر دیا بدن کو چیر کے جگر کو چبایا گیا کانوں کو زخمی کر دیا گیا بھوٹوں کو کٹا گیا یہ حالت دیکھ نہیں پائے گی میں کہوں گا یا رسول اللہ اس بہن کو آپ نے آنے نہیں دیا کہ اپنے بھائی کو جنادے کو دیکھے کربلا میں اللہ جانے زینب نے حسین کو کیسے دیکھے اسی لیے امام زمانہ فرماتے ہیں عائش یو جب بھی دعا کرو پریشان ہوتے ہو نا دکھوں میں ہوتے ہو نا مسئیبتوں میں ہوتے ہو نا بچوں کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے نا اپنے آقا امام کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے فرمائے جب بھی دعا کرنا چاہو خدا کو میری پوپھی زینب کا واسطہ دیا کرو واللہ اگر زینب نہ ہوتی آج یہ مجلس نہ ہوتی آج یہ ذکر حسین نہ ہوتا کل بی بی کے کردار پر پڑھوں گا فرمائے جب بھی دعا کرو تو خدا کو میری پوپھی زینب کا واسطہ دیا کرو خدا ہر واسطہ رد کر سکتا ہے لیکن پپھی زینب کا واسطہ دوسرا میرے چوتھے امام فرماتے ہیں شیعہ ہو جانا غیر شیعہ فرمایا کسرت سے میرے بابا کو سلام کیا کر یہ جو ہم سلام کرتے ہیں السلام علی الحسین و علی ابن الحسین کسرت سے ہیں اور بالاخص امام نے فرمایا بروز عاشور عاشورہ کے دن مومن ایک دوسرے کو سلام کرنے سے پہلے میرے دادا کو سلام کیا کر کسی نے پوچھ دیا مولا اتنا سلام کیوں ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی اور امام کہتے تھے میرا سلام ہو میرے پیاسے بابا پر میرا سلام ہو میرے بے کفن بابا پر میرا سلام ہو میرے اریان بدن بابا پر اتنا سلام کرتے تھے لوگوں نے کہا مولا آپ اتنا سلام کرتے ہیں اور ہمیں بھی کہتے ہیں ہم سلام کرے کیوں امام فرماتے ہیں ہم ترس گئے تھے کہ کوئی میرے بابا کو ایک سلام کرے ترس گئے تھے کہ کوئی ہمیں سلام کرے فرمایا ان ملونوں نے ہمیں سلام نہیں کرتے تھے مولا کیوں نہیں کرتے تھے کہ سلام مسلمان مسلمان کو کرتا ہے ان ملونوں نے میرے بابا کو مسلمان بھی نہیں سمجھا تھا یہ کڑی آج کی نہیں ہے مسلمان بہت پہلے کی کڑی آئے کہ جب علی گھر آئے تھے تو سیدہ نے کہا تھا یا علی میں نے سنا ہے یہ لوگ تجھے سلام نہیں کرتے میرے مولا علی نے کہا سیدہ دختر رسول آپ سلام کی بات کرتی ہیں میں علی سلام کرتا ہوں یہ میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تو حسرت زینب کو پورا کرو حسرت امام سجاد کو پورا کرو آج جسم کربلا نہیں جا سکتے تو کیا ہوا روحوں کو کربلا لے جاؤ اور سلام کرو اپنے آقا حسین کو کسی مومن کو سلام نہ بھی آئے حسین کا نام تو آپ سب کو آتا ہے تو کم از کم اسلام کے آخر میں جو لفظ حسین آئے وہ سب بلکہ بلند آباز سے کہیے گا کیونکہ آج جب آپ حسین حسین کریں گے کوئی آپ کو تماشے نہیں مارے گا آج جب آپ حسین حسین کریں گے آپ پیاسے نہیں ہیں لیکن جب سکینہ اپنے بابا کا نام لیتی تھی کبھی ظالم تماشے مارتت کبھی ظالم تازیہ نے مارتت السلام علی بن حسین وَعَلَىٰ اَلَىٰ دِلْ حُسَن وَعَلَىٰ اَسْحَابِ الْحُسَن وَعَلَىٰ اَلِی بِنِ الْحُسَن وَعَلَىٰ أَلَىٰ دِلْ بُلَنْ دَوَاسِهُ وَعَلَىٰ اَسْحَابِ الْحُسَن سب مل کے السلام علی الحسین و علی ابن بلندہ آباس و علی اولاد الحسین و علی اصحاب میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ یہ جو سلام کروں گا ان میں سے ایک بھی سلام میرا سلام نہیں ہے یہ امام زمانہ کے سلام ہے جو زیارت ناہیہ میں اپنے دادا حسین کو کر رہے فرمایا میرا سلام ہو ان زخمی کلائیوں پہ جن کو بس گردن باندھ گیا تھا میرا سلام ہو جن کو بس گردن باندھ گیا تھا میرا سلام ہو میرا سلام ہو ان میں نے صرف سارے پہ جن کا رنگ بگلتا رہا میرے امام نے یہ نہیں کہا جن کا رنگ بدل گیا فرمایا جن کا رنگ بگلتا رہا کبھی شمر کے تماچوں سے رنگ پالا تھا کبھی ظالم کے تماچوں سے رنگ نیلا تھا فرمایا اے شیو اے اہلو باید کے چاندے والو تو سن کے برداشت نہیں کرتا لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ظالم نے میری سکینہ کو کہسے تماچے مارے میری پپیوں کی چادرے کہسے چھینے آپ کی طرح ایک ازادار تھا چوتھ امام کے پاس گیا جناب سکینہ کے مذائب پہ بڑا روتا تھا اس نے کہا مولا ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کونسی بات کہا مولا کیا شمر کی اپنی بچی نہیں تھی کوئی کتنا بھی ظالم کیوں نہ ہو کبھی جار زالہ بچی کو تماچے میں مارتا کبلا بچی سے آئیسی کا ایسی دشمنی تھی ایک مومن مجھ سے ملا بڑا رو رہا تھا میرے دیکھا کیوں رو رہے ہوں کب مولا نا اس سے پہلے میں صاحب اولاد نہیں تھا اللہ نے مجھے ایک بچی دی میری بچی تین چار سال کی ہے کوئی اسے ٹاٹے میں برداشت نہیں کرتا مجھے نہیں معلوم سجاد نے کسے دیکھا یہ ظالم تماچے مارتا امام سجاد نے فرمایا تو نے سعی کا شمر کو سکینہ سے دشمنی نہیں تھے بلہ جار سالہ بچی سے کیسی دشمنی لیکن ابان فرماتے ہیں یہ ملون جانتا تھا زینب سکینہ سے بڑا پیار کرتے ہیں جب بھی زینب کو تکلیف دینی تھی یہ زینب کے سامنے شکینہ کو دوچ مارتا تھا ایسے سید سجاد چالیس سال نہیں روئے پانی کو دیکھتے تھے دار و غطار روتے تھے گوش کے دکان پہ گوش پہ نگا پڑی زمین پہ بیٹ جاتے تھے ہائے میرا قاسر ہائے میرا علی اکبر ایک مرتبہ منحال آیا کہ مولا آپ کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا مولا امام تو صابر ہوتا ہے کہنے لگا مولا شہادت تو آپ کا ورسا ہے یہ تو آپ کا فخر ہے آپ اس پہ اتنا روتے کیوں ہیں کم منحال یعقوب کے اتنے بیٹے تھے ایک بیٹا آنکھوں سے دور ہوا مارا نہیں گیا تھا یعقوب اللہ کے نبی تھے اتنا روئے اتنا روئے آنکھوں کا نور چلا گیا اوہ منحال ایک دن میں میرے اٹھارا یوسف مار گئے لیکن تُو نے سچ کہا شہادت میرا ورسا ہے ہالی اکبر کے سینے میں برچھی لگنا میرا ورسا ہے ہاتھ باز کے بازوں کا کٹنا میرا ورسا ہے ہم بابا کی لاش کو پامال کرنا میرا ورسا ہے لیکن منحال شراب کی دروار ہو بینوں کے سر کھلے ہو کہ یہ بھی سجاد کا ورسا ہے مولا دربار میں ایسا کیا ہوا ایسا جملہ کا سید سجاد نے جو کسی اور معصوب نہیں کہا فرما اکبر کے سینے میں برچھی لگی یہ جملہ نہیں کہا علی اصغر کے گلے میں تیر لگا یہ جملہ نہیں کہا اب باز کے بازوں اٹھا ہے یہ جملہ نہیں کہا لیکن جب یزید کی دربار میں آئے تھنڈی سانس لے ایک مرتبہ کا اے کاش اے کاش اے کاش سجاد کو سجاد کی مان پیدا لگیا ہوتا انہیں سجاد پیدا ہوتا اے کاش سجاد پیدا ہوتا ہے فرما اس دربار نے سجاد کو بڑا کر دیا مولا اس دربار میں ایسا کیا ہوا تھا روایت بڑی سخت ہے فرمایا منحال اگر سننے کی طاقت سجاد سنال فرمایا ایک رسی تھی اٹھارا گردن تھی قدیمی مومنوں میں شارہ کروں گا رونت رکام جب ایک رسی ہو اٹھارا گردن ہو کسی کا قد بڑا کسی کا قد چھوٹا فرمایا جب میں زندان میں اپنی کمر کو سیدھا کرتا تھا باقر کی آباد آتی تھی بابا گلا گھٹ رہا ہو فرمایا پورے سفر میں میں نے کمر کو سیدھا نہیں کیا ایک رسی میں اٹھارا گردن یزید ملہون دربار میں آیا اپنے تخت بے بیٹھ اللہ جانے شمرنے گانوں میں کیا کا شاید گاؤ یزید ایک بچی آئے جو پورے سفر میں بابا بابا کر کے رو رہی ہے اگر اجازت تو وہ بچی کو بابا کا سر دیا جائے شاید یہ بچی خاموش ہو جائے یزید نے کہا وہ بچی کہاں ہے شمرنے شارہ کیا ننی سی گردن گردن مرسی ہے کہ یہ بچی ہے ملونہ سکینہ کو دیکھا سوال کیا بچی تیرا نام کیا ہے راوی کہتا ہے یہ روایت بڑے سخت ملونہ پہلی بار کا بچی تیرا نام کیا ہے راوی کہتا ہے بچی کے ہوت ہلے پر آواز میں نکلے دوبارہ کا بچی تیرا نام کیا ہے ہوت ہلے پر آواز میں نکلے تیسری مرتبہ غصے میں کا بچی تیرا نام کیا ہے یا امام سجاد نے کہا ملون بچی بتاتے رہی ہے لیکن گردن کی رسی بڑی تنگ ہے وہ بچی کی آواز کیسے نکلے تب امام حسین فرماتے جب بھی تھنڈا پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو اس لعی نے اشارہ دیا رسی کو کھولا جائے رسی کھولی گئی دھیمی زیاباد میں کا میرا نام سکینہ ہے ملونہ بچی کے ہونٹوں کو دیکھا خوشک ہو چکے تھے کہ بچی لگتا ہے تُو نے بڑی دیر سے پانی نہیں پیا تُو نے کوئی کھانا نہیں کھایا آجا میرے قریب میں تجھے کھانا دوں گا بچی نے سید سجاد کو دیکھا سجاد کیا کروں کہ سکینہ آگے جا کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہیں بچی نے مانگا بچی سے پوچھا تھا بچی نے بتایا نہیں تھی اب حسین کی بچی ننے ننے سے قدم اٹھاتی ہے ملو کے قریب جاتی ہے ملو نے وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی امام سجاد فرماتے عرب تشت میں خجور رکھتے تھے کہ میرے قریبہ میں تجھے خجور دوں گا یا ملو نے اشارہ کیا تشت بلایا جائے تشت سکینہ کو دیا بچی نے سمجھا تشت میں خجور رہا لیکن امام سجاد فرماتے جائے سے کپڑا ہٹایا بچی نے ایک کتی ہوئی کردل بکی ایک مرتبہ سر کو سینے سے لگا او میرے دین دن کے پیاسے بابا او میرے تھکے ہوئے بابا او بابا شمرن مجد دماتے مار او میرے دین دین على لعنت اللہ على القوم الظالمین ما تمہ حسین